لوگوں کو دوسرا موقع دے لیکن تیسرا نہیں اپنی کمائی سے زیادہ پیسہ خرچ نہ کریں جب آپ کو شک ہو تو اگلا قدم چھوٹا اٹھائیں دوسروں پر تنز کرنے سے گریز کریں اپنی زندگی کا ساتھی احتیاط سے منتخب کریں اس ایک فیصلے پر آپ کی خوشی یا غم منحصر ہے پل مت جلائیں آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو کتنی بار ایک ہی دریاء عبور کرنا پڑتا ہے کسی دوست پر کسی راز کا بوجھ ڈالنے سے پہلے دو بار سوچیں اس شخص سے بجو جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اپنے بیڈ سائٹ ٹیبل پر نوٹ پیٹ اور پینسل رکھیں ملین ڈالر کے خیالات کبھی کبھی صبح تین بجے انسان کو آتے ہیں ہر ایک کے پاس بہت زیادہ کپڑے ہیں جو آپ کے پاس ہیں اسے پہنیں اور زیادہ خرید نہ چھوڑ دیں جب آپ کسی کے گھر میں مہمان ہو تو کھانے کی تریف کریں ہر اس چیز سے چھٹکارہ حاصل کریں جو آپ کو تکلیف دیتی ہو صورتحال جتنی بھی اچھی یا بری ہو یہ بدل جائے گی ہر دن ورزش کریں یہاں تک کہ جب آپ اسے پسند نہ کریں اگر تم نہیں مانگو گے تو نہیں ملے گا روزانہ مالٹے کا جوس پیئیں یہ چہرے کو جوان رکھتا ہے اپنے پیسے ابھی بچائیں اور اسے باگ میں خرچ کریں بہادر بنو یہاں تک کہ اگر آپ نہیں ہیں تو ہونے کا بہانہ کریں آسانی سے ہار مت مانو تمہیں نہیں بتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے موجزے روز ہوتے ہیں آپ کو ہر دلیل جیتنے کی ضرورت نہیں ہے متفق نہ ہونے پر اتفاق کریں کسی سے نفرت کرنے میں وقت ضائع کرنے کے لیے زندگی بہت مختصر ہے دوستوں اور اشتداروں سے ملیں جب وہ حسطان میں ہوں آپ کو صرف وہاں چند منٹ رہنے کی ضرورت ہے اپنے ماضی کے ساتھ صلح کرو تاکہ یہ حال کو خراب نہ کرے آپ کے سوا کوئی آپ کی خوشی کا ذمہ دار نہیں ہے اپنی پہلی تنہا سے شروع کرتے ہوئے ریٹائرمنٹ کے لیے بجت کریں حسد وقت کا زیاں ہے آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو آپ کی ضرورت ہے اگر آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسے حل کرنے کی کوشش میں تاخیر نہ کریں اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کریں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کا سفر کیا ہے کھانا زائے نہ کریں بچوں کے ساتھ کھیل کھیلتے وقت انہیں جیتنے دیں شکر گزار بنیں اور ان لوگوں کو تسلیم کرنے میں جلدی کریں جنہوں نے آپ کی مدد کی ضرورت سے زیادہ تیاری کریں اور پھر سمندر میں کوچ جائیں کبھی کسی کو امید سے محروم نہ کریں یہ آخری چیز ان کے پاس ہو سکتی ہے موتیاں جلائیں اچھے کپڑے استعمال کریں اسے کسی خاص موقع کے لیے محفوظ نہ کریں آج کا دن خاص ہے آپ کو معاف کرنے کے قابل ہونا چاہیے چاہیے کرنا کتنا ہی مشکل ہو جب آپ بیمار ہو تو آپ کی نوکری آپ کا خیال نہیں رکھے گی آپ کے دوست کریں گے رابطے قائم رکھیں صرف وہی کتابیں لوگوں کو دیں جنہیں آپ دوبارہ دیکھنے کی پرواہ نہیں کرتے اپنی آواز میں جوش اور توانائی کے ساتھ فون کا جواب دیں اگر آپ آج ڈٹے رہے تو آپ کسی بھی چیز سے گزر سکتے ہیں اپنی نعمتوں کو شمار کریں آپ کے بچوں کو صرف ایک بچ پر ملتا ہے اسے یادکار بنائیں کسی کے ساتھ رونا اکیلے رونے سے زیادہ شوا ہے یاد رکھیں کہ کسی بھی کام میں اسی فیصد کام جاوی آپ کا لوگوں سے بات سید کرنے کی صلاحیت پر مبنی ہوتی ہے کسی کو یہ بتانے کا موقع زائع نہ کریں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرو دوسرے لوگ جو آپ کے بارے میں سوچتے ہیں اس سے آپ کو کوئی کام نہیں ہونا چاہیے ہر اس انسان کا احترام کریں جو حلال رزق کماتا ہو چاہیے ان کا کام کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو فون کو اہم لمحات میں خلل ڈالنے کی اجازت نہ دیں شادی صرف محبت کے لیے کریں جب کوئی آپ کو گلے لگاتا ہے تو اس کو پہلے جانے دیں